ان کے ممیوں سے کہتی ہے اپنا مو ٹھیک اللہ تمہارے بابا نے جو سوچا ہوگا ٹھیک ہی سوچا ہوگا لوگ سارے ویل سیٹلڈ ہیں اور ولید کو ابھی سیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا شیناز کہتی ہے صدیقی بھائی کیا گئے ان کا پورا گھر ہی بھی کر گیا شیناز کہتی ہے ہم بھی کیا ان سے مو موڑ لیں شیناز کہتی ہے ہم نے کونسا ان سے کوئی رشتہ بنایا تھا جو ہم توڑ رہے ہیں تم ابھی کسی سے کچھ پاتھ مت کرنا میں خود بتا دوں گی سب کو سیر کہتا ہے اسما کہاں گئی ہے تو اس کے ممی کہتی بینک سے کال آئی تھی وہ وہاں پہ اکاؤنٹ کھلوانے گئی ہے سیر اسما کو کہتا ہے تم میری جاز کے بغیر باہر کیسے گئی ہے اکاؤنٹ تو ایسے کھلوائے جیسے لاکھوں پیسے آنے ہیں اس میں چلو ناشتہ لگاؤ میرے لیے ردوہ صرف کو کافی بنانا سکھا رہی ہوتی ہے کہ تبھی علی کی کال آ جاتی ہے کہتا ہے تم نے میرے میسجز نہیں دیکھے زہیر صاحب نے ریزائن کر دیا اور اب مونیر ڈاؤن وے کی طرف جا رہا ہے مجھے تو کچھ کربر لگ رہی ہے ماں کہتا ہے امی یہ کیسا ہے آپ کو پسند ہے نا تو میں نے کپڑا لیا تھا اور آپ کے لیے سلائی کیا ہے اسما کے ساتھ کہتا ہے تم ہی ہو جو میری پسند ناپسند کھانے پینے کی فکر کرتی ہے ورنہ میری اپنے اولاد تو ایسی ہے جیسے مجھے پہچانتی ہی نہیں اسما کے ساتھ کہتا ہے یہ ٹوٹ تمہائی طرف سے علی کہتا ہے ٹھیک ہے آخری سمجھو اس کے بعد میں یہ کمپنی چھوڑ رہا ہوں کہیں اور سی بھی دے رہا ہوں اسما نے سیر کو گاڑی دیتی ہے اور کہتا ہے یہ تم شازیب کو اپنے ہاتھ سے دے دینا میں نہیں چاہتی ہو بڑھا ہے ہو کہ اپنے بیو کے ساتھ وہی سب کچھ کرے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اسیر کہتا ہے اس لئے میں امی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا کہ جب وہ آتی ہیں تو تمہاری زبان بہت لمبی ہو جاتی ہے انہیں بھیجو یہاں سے سیر کی امی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں انہیں سیر کو روکتے ہیں لیکن سیر نہیں رکھتا اسما کے ساتھ سے کہتا ہے نسیر کو میرا یہاں آنا بلکل بھی اچھا نہیں لگا اسی لئے وہ تمہیں ڈانٹ رہا تھا نا کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سیر جمال کے پاس جاتا ہے تو جمال بہت خوش ہوتا ہے گولشن آدھا کہتی ہے ازرا میرے پاس تمہارے لئے ایک بہت بڑی خبر ہے اپنی بیٹی کا رشتہ بہت انچی پارٹی میں کیا اتنی اتنی بڑی گاڑیاں آتی ہیں ان کے گھر ہارے دیور کے پاس کہتا ہے ایک ٹوٹی پھٹی سی بائیک ازرا کہتی ہے مجھے تو یقین نہیں آ رہا مال کہتا ہے میرے پاس کچھ مال ہے آدھا تم رکھ لو آدھا میں نسیر کہتا ہے میرے پاس تو پہلے ہی بہت مال ہے سیل نہیں اور ہاں مارکٹ کے حالات آپ کو پتا ہے میں نہیں لے سکتا ازرا کہتا ہے در بی بی باجی کی حالات کیا بدلے ادھر شہناز ہی بدل گی اب پتا چلے گا بڑی بی کو بہت پہن بہن کرتی تھی نا ایسی کہتا ہے نا سیرہ آ رہا ہے آپ بھی ساتھ چلیں اور تین چاہ سونے کی چوڑیاں آپ بھی ہٹ لیجئے گا ایسا پرموشن کی خوشی میں دینر دے رہے ہیں تم بھی فرد بابی کو لے آنا صرف کہتا ہے کہ کل تک تو تم یہ کمپنی چھوڑ رہے تھے پرموشن ہوئی تو یہی پر رہ رہے ہو پکس دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پکس میں سب بھی ہیں دادا بو بھی ہیں اور بی باجی رونے لگ جاتی ہیں تو اسماں جا کر چپ کرواتی ہیں صرف کہتا ہے پرموشن کی وجہ سے منیر صاحب دے رہے ہیں تم بھی جانا کہتا ہے تمہاری پرموشن تو نہیں ہوئی صرف کہتا ہے نیکسٹ ویک تک ہو جائے گی صرف کہتا ہے میں ڈیزائنر کا جوڑا لوں گی اسماں کے گھر جاتی ہے اور کہتا ہے یہ دو سلائی کے جوڑے ہیں میں تمہیں پیسے دے دوں گی سی لائی کر دینا تمہیں پتا ہے شناس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا اور ہمیں کسی کو بتایا بھی نہیں اسماں کے ساتھ سے ملتی ہے اور کہتا ہے تم کب آئی اسماں کے گھر جاتی ہے بی آئیوں اور آپ کب آئی ہیں بے بی باجی تھوڑا شرمندہ سی ہو جاتی ہے مان آ جاتا ہے تو رکشی کہتا ہے اس سے میں کیسے جان چھڑوا ہوں اپنی ساس کو کہتا ہے دیکھا میں آپ نے اسماں نے میرے لئے ٹیبل بڑھ دیا اور میں فرد کے گھر گئی تھی ایک کپ چاہے دی وہ بھی کالی سی سڑھی ہوئی کہتا ہے تمہیں تبیت کیسے ہے رکشی کہتا ہے میں دل بہت گبراتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں رکشی کہتا ہے نہیں تم بس یہاں سے جاؤ بات میں بات کریں گے کہتا ہے مانیر صاحب کی بیوی نے جوڑا دیزائنر کا جوڑا پہنا ہوا تھا وہ ڈھا علاقہ تھا کہتا ہے تم نے ان سے وہ بھی پوچھ لیا اسماں کہتا ہے نہیں وہ کسی اور کا بتا رہی تومنسول نہیں